بارتین مرواشن اجوگ یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا آج لوگ سوا چناب دوہزار چوبیس کی تاریخوں کی گوشنا کرے گا اور کعیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ لوگ سوا چنابوں کے ساتھ پانچ راجیوں کے بیدان سوا چنابوں کی تاریخوں کی گوشنا کی جا سکتی ہے حالانکہ اس بار لوگ سوا کے ساتھ بیدان سوا چناب ہوں گے جا نہیں اس کا پتہ تو آج دوپہر تین بجے کے بعد چل پائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس سال آندر پردیش، اوڈی شاہ، ارناچل پردیش اور سکم میں بیدان سوا چناب ہونے والے ہیں اصل میں آندر پردیش، اوڈی شاہ، ارناچل پردیش اور سکم میں بیدان سوا چنابوں کا کارکال جون مہینے میں ختم ہونے والا ہے وہی جمہو کشمیر میں بھی بیدان سوا کے چناب کرائے جانے ہیں اب آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کیا لوگ سبا کے چناب کے ساتھ ہی جمہو کشمیر میں بھی بیدان سبا کے چناب کرائے جا سکتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈے راشتر اور میں ہوں سنجیب ران دراصل سپریم کورڈ نے دارہ تین سو ستر پر اپنا فیصلہ سناتے بقت کیندر سرکار کو ستمبر دوہزار چوبیس تک جمہو کشمیر میں چناب کرائے جانے کا عدیش دیا تھا حالانکہ ابھی تک جمہو کشمیر میں اپریل جمہو مہینے میں چناب کروانے کو لے کر کیندر سرکار کی اور سے کوئی عدیقاری بیان تو نہیں آیا ہے وہی جمہو کشمیر میں اگر لوگ سبا چناب کے ساتھ ہی بیدان سبا کی چناب کرائے جاتے ہیں تو جمہو کشمیر میں ملے سپیشل سٹیٹس انشید تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ پہلا چناب ہوگا یہاں بیدان سبا کی سیٹیں تریاسی سے بڑھ کر نبے کی گئی ہیں جس میں انسوچی جاتی کے لیے ساتھ اور انسوچی جن جاتی کے لیے نو سٹے رکشت کی گئی ہیں اگر لوگ سبا چنابوں کی بات کی جائے تو لوگ سبا چناب اپریل سے مہینے تک چلے گا ایسے میں بہت حد تک یہ سمبب ہے کہ کیندر شاسید پردیش جمہو کشمیر میں بیدان سبا چناب لوگ سبا چناب کے ساتھ ہی کرائے جائیں حالانکہ بہت حد تک ان چنابوں کا لوگ سبا کے ساتھ ہونا برن نیشن برن الیکشن کا کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ دیش میں پہلے بھی لوگ سبا کے ساتھ بیدان سبا کی چناب کرائے جا چکے ہیں رہی بات برن نیشن برن الیکشن کی تو اس کا ساب مطلب ہے کہ پورے دیش میں ایک ساتھ چناب کروانے سے ہے نہ کی کچھ راجیوں میں چناب کروانے سے اب انتظار دوپہر تین بجے کے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی پریس بارتا کا ہے جس میں نیرواشن اجوگ لوگ سبا چنابوں کی تاریخوں کی گوشنا تو کرے گا بہی ان پانچ راجیوں کے چنابوں پر بھی ستیتھی ساپ ہو جائے گی بہی جمہو کشمیر کے چنابوں کو لے کر پردیش کے لوگ لمبے سمیں سے انتظار کر رہے ہیں حال ہی میں مکھے چناب ایوکت رجیب کمار کے نیتیتوں میں چناب اجیوگ کے ادھیکاریوں کی ایک ٹیم کے اندر شاسد پردیش جمہو کشمیر میں لوگ سبا چنابوں کی تیاریوں کی اسی بکشا کرنے کے لیے تین دوسرے دورے پر پہنچی تھی اور انہوں نے جمہو کشمیر کے رائے نیتیگ دلوں سے بھی ان کی رائے پوچھی تھی اس دوران نیشنل کانفرنس پیپل دیمکریٹی پارٹی بارتی جنتہ پارٹی سی پی آئی ایم کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے پرتیلیدی منڈروں نے چناب اجیوگ کے ادھیکاریوں سے لوگ سبا چنابوں کے ساتھ ہی کے اندر شاہست پردی جمہو کشمیر میں بھی بیدان سبا چروعہ کروانے کی بات کہی تھی لوگ سبا کے ساتھ میں اسمبلی کے چناؤں کرانے کا تو پہلی بات میں نے جب پریزنٹیشن کیا تھا تو پارلیمنٹ کی بات نہیں کی کہیں بھی میں نے آپ کو اسمبلی کے بارے میں بھی پوری سیکنڈ سلائیڈ اگر ایک بار دوبارہ سے لگائیں گے تو اس میں پورا دکھایا تھا یہ دیکھیں دونوں برابر برابر دکھائیں تھی آپ کو کہ کیا دونوں کا بائی فرکیشن ہے تو we are equally concerned about the assembly election about the parliament اور کل لوگوں نے یہ بھی کہا ہم سے پولٹیکل پارٹی میں جو آپ نے بھی کہا کہ آپ نے اتنا سمیہ کیوں لگ ہے یہ بھی پرشن پا یہ بھی پرشن پوچھا کہ انہیں پورٹ میں کیوں جانا پڑا کہ وہاں سے کہا جائے کہ سپٹمبر تک آئے یہ بھی کہا اس کا بھی جواب آپ کے مادرین سے میں آتے تھا ابھی تک نہیں دیا تھا آتے جیسے آپ ابگت ہیں جین کے کا جو reorganization act تھا 2019 میں آتا 2019 میں جب ایکٹ آیا تو اس میں 107 assembly کی سیٹے نردھارید کی نہیں تھے جس میں سے 24 بار کوپی بائیڈ جین کے بھی تھی ان کو ختم گئتے ہیں تو 83 بن تھی اس سب آپ کو پتائیں 83 میں تھی ساتھ ڈسٹ کی تھی اور ڈسٹ کی ڈسٹ کی ڈسٹ کی ڈسٹ کی اس کے بعد 2022 میں ڈی لیمیٹیشن کو accept کیا گیا تو اس سب سے تک تو چنہ ہونے کا مطلب نہیں تھا جب ڈی لیمیٹیشن ہوا 2022 میں تو وہ سیٹوں کی سنکھیہ بڑھا کے 107 سے کر دی گئی 114 ٹھیک ہے تو اسیمبلی کی سنکھیہ پیوکے کو کھٹاک کر دیں تو 83 کے بدے ہو گئی 90 اور اس میں دو چیز اور کی گئی کہ ڈسٹ کو 9 سیٹوں کا ریزرویشن دیا گیا تو میں اگر دوبارہ سے آپ کو پوری بال بتا ہوں تو 107 بڑھ کے 114 107 سے 114 ہو گیا 83 سے بڑھ کے 90 ہو گیا اور نئی چیز ہوئی کہ 9 سیٹے 2024 کے لوگصابہ چنہابوں سے جڑی اس خبر پر آج ہماری دنبر رہے گی نظر اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے انمتی اور آپ جڑے رہیے نیوز ٹوڈے راشتری کے ساتھ دنیوال